بھارت سرکار پاکستان سے بات چیت نہیں کرے گی دونوں ملکوں کے بیچ 25 اگست کو اسلام آباد میں ہونے والی ویدیش سچیو کی وارتہ رد کر دی گئی ہے پچھلے کئی دنوں سے سرحت پر پاکستان ایک کے بعد ایک سیس فائے توڑ رہا تھا گولیاں برسا رہا تھا لیکن بھارت نے یہ سکت قدم آج تب اٹھایا ہے جب پاکستان کے اچھائیوک عبدالباسط نے کشمیر کے الگاوادی نیتاؤں سے دلی میں ملاقات کی بھارت کے اعتراض کے باوجود اچھائیوک نے ان نیتاؤں کو ملنے کا نیوتا دیا تھا بھارت نے آج اصاف کہہ دیا کہ پاکستان جانبوچ کر اسے اکسارا ہے سیس فائے توڑ رہا ہے وہ رشتے صدھاننا ہی نہیں چاہتا نریندر موڈی کے شپت میں انہیں نیوتا دیا گیا وہ آئے آنکھیں ملیں ہاتھ ملے سوال پوچھے گئے کیا دل بھی ملے یہ سوال بھی پوچھے گئے نواز شریف کی ایک گرم جوشی آخر کتنی شریف ہے کچھ ہی وقت بعد سرحد پر ایک کے بعد ایک سیس فائے توڑے جانے لگے زبان پر میٹھی باتیں لیکن سرحد پر گولیاں ایک مہینے میں تیرہ بار بارڈر پر پاکستان کی اوڑ سے یدھ ویرام تاق پر رکھ دیا گیا پھر بھی پچیس اگز سے دونوں ملکوں کے ودیش سچیووں کی باتچیت کی آس بنی رہی لیکن اس وقت بھارت کا دھر جواب دے گیا جب پاکستان نے اس باتچیت سے این پہلے زخم کریت دیا کشمیر کے الگاو واضی نیتاؤں کو پاکستان کے ہائی کمیشنر نے باتچیت کے لیے دلی بلالیا ویدیش سچیووں کی باتچیت رد کرنے کو موڈی سرکار کا پاکستان کو لے کر کڑا سندیش سمجھا جا رہا ہے ویدیش منترالے کے بیان میں درج شبدوں سے یہ انداز صاف ہو جاتا ہے بیان میں لکھا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنا پد بھار سنبھالنے کے پہلے ہی دن مئی مہینے میں پاکستان کے ساتھ اچھے رشتوں کی پہل کی تھی لیکن کثیت خوریت کے نیتاؤں کے ساتھ پاکستانی ہائی کمیشنر کی ملاقاتوں نے اس پہل کو دھکتا پہنچایا ہے ایک ایسے وقت پر جب بھارت سرکار دونوں ملکوں کے بیچ دوستانہ بنانے کے لیے گمبیر کوششیں کر رہی ہے نرنتر باتچیت کی رکی ہوئی پرکریہ کو دوبارہ شروع کر رہی ہے ایسے وقت پر کثیت خوریت نیتاؤں کو پاکستان کے ہائی کمیشنر کا باتچیت کا نیوتا خود پاکستان کی امانداری پر سوالیا نشان لگاتا ہے یہ حرکت بتاتی ہے کہ پاکستان بھارت کو لے کر اب بھی نیگیٹیو رخ رکھ رہا ہے اور ہمارے آنطرک معاملوں میں دخل دینے کی اس کی کوششیں بھی جاری ہیں صاف تھا نریندر مودی کی سرکار پاکستان کی اس کوشش پر بہت خفا تھی اور اسی کوشش کی بلی چڑھ گئی 25 اگست کو اسلام آباد میں ہونے والی ویدیش سچیوں کی باتچیت وہ کوشش جو آگے پردھان منتریوں کی باتچیت کا ایجنڈا تیہ کرتی راستہ کھولتی برف پکلاتی خود بھارت کی ویدیش سچیوں سجاتہ سنگھ نے یہ باتچیت رد کرنے کی جانکاری پاکستان کی اچھائیوکس کو پھون پر دی بھارت کا رخ صاف تھا پاکستان رشتے سامانے کرنا ہی نہیں چاہتا اسی لیے جانتے بوچتے سیز فائر توڑا گیا اور آنطرک معاملوں میں دخل دیا گیا پچھلے کچھ دینوں میں پاکستان دوارہ کئی ستانوں پر جان بوچ کے سیز فائر کا اُلنگن ہو رہا ہے اور یہ سیز فائر کا جو اُلنگن ہے یہ پہلے ایلو سی بھی ہوتا تھا آج کل انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی ہو رہا ہے دراصل پاکستان کے اچھائیوکس عبدالباسد نے سوموار کو الگاوا دینے تھا شبیر شاہ سے قریب ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کی اس ملاقات کے کچھ ہی دیر بعد بھارت نے پاک کے ساتھ باتچیت رد کر دی باسد کو منگلوار کو گلانی اور میروائز عمر فاروخ سے بھی ملنا ہے سوتروں کے مطابق بھارت سرکار نے پاک اچھائیوکس کو سندیشہ پہلے ہی بھیجا تھا بھارت نے پاکستان کو یاد دلائے کہ دوی پکشیے مسلوں کا سمادھان شملا سمجھوتے اور لاہور گھوشنا پتر کے دائرے میں ہی ممکن ہے ادھر باتچیت رد ہونے کے بعد جہاں کانگریس کندر پر حملہ ور دکھی وہیں الگاو واضیوں نے اسے بدقسمت قدم بتایا یہ باتچیت شروع کرنے کا نرنے کیوں لیا گیا کس آشواسن پر لیا گیا جب سے حملہ ہوا تھا ممبئی پہ چھبیس گیارہ دوہزار آٹھ سے جو کمپوزیٹ ڈائلاؤگ ہے وہ بند کر دیا گیا تھا تو فورن سیکٹری کے سطر پہ ویدیش سچیف کے سطر پہ باتچیت کا نرنے کیوں لیا گیا کیا یہ مجبوری پڑی ہے کہ ان نے کال آف کیا ہے شاید یہی بات میں مجھے سننے کو ملی ہے کہ باتچیت اب ہوگی نہیں سیکٹری سٹا کی تو بڑی افسوس کی بات ہے اتنے بڑے دیش کو اتنا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا صاف ہے سرحد پر پاکستان کی گولی باری نے بھی آگ میں گھی کا کام کیا ہے شاید اسی لیے پردھان منطری موڈی نے حال ہی ملت داخم میں پاکستان کے پروکسی وار یعنی چھت میں یودھ کی تیکھی آلوچ نہ کی تھی اور اب پاکستان سے فیلحال باتچیت بند کر ویرو دھیوں کے ان حملوں کی ہوا نکال دی ہے جس میں موڈی سرکار پر سلام آباد کو لے کر نرم رخ اپنانے کے آروپ لگ رہے تھے نسا شرما کے ساتھ ویرو ریپورٹ آئی بین سیو آپ کو بتا دے کہ اسلام آباد سے پاکستان ویدیش منطرالی کی پروکتہ تصنیم اسلم نے بیان جاری کر اس پر پرتیق رہ دی ہے ان کا کہنا ہے بھارت پاکستان کے بیچ کسی بھی باتچیت سے پہلے کشمیر سمسیہ پر کشمیلی نیتاؤں سے ہماری ملاقات کوئی نئی نہیں ہے ایسا کافی سمیسے ہوتا رہا ہے تاکہ کشمیر پر دونوں دیشوں کے بیچ سارتھک باتچیت ہو سکے بھارت سرکار کا فیصلہ پاکستان کی اور سے رشتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کو بڑا دھکا ہے پردھان مکری نواز شریف دونوں دیشوں کے بیچ شانتی اور وکاس کے حامی ہیں اور اسی لیے انہوں نے بھارت آنے کرنے ہوتا سپکار کیا تھا انکوٹ اور اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ نیوز روم سے جڑ رہے ہیں ہمارے ایکزیکیٹیو ویریٹر ایمکی اچھا اور سری نگر سے ہمارے ساتھیں میرے سی ہوگی خالد حسین بریتون جے کیا نواز شریف کی دکتوں کو آپ یہاں پر اور بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک اندرونی ان کی وہاں پر راجنیتی کس طرح سے اٹھا پٹک بنی ہوئی ہے عمران خان ہو تائرل قادری ہو وہ سڑک پر آئے ہوئے ہیں اور اب بھارت سرکار کی طرح سے یہ تگڑا جھٹکا کیا ان کی مشکلیں نشت روم سے اور بڑھائے گا یہ بلکل صحیح بات ہے اور اگر آپ دیکھئے تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان اپنے اندرونی دکتوں سے جھوز رہا ہوتا ہے تب اس کے لیے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے بھارت اور پاکستان کی جو رشتے ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اب یہ دیئے اس میں دیکھنا ہوگا کہ کس کی چل رہی ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ دنوں پہلے ہی نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ بھارت سے بہتر رشتے بنانے کے کافی اچھک ہیں وہ چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسری چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک ٹرسٹ دیفیسٹ کی بہت زبردست کمی ہے تو ایسی ایسی ستھی میں جبکہ بھارت کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا تھا کہ وہ الگاؤ وادی نیتوں سے باتچیت نہیں کریں یا ملاقات نہیں کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اگر اس کو کم کیا جا سکے تو یہ باتچیت کی کیلئے یہ کافی صحیح ہوگا خالد وہاں پہ گھاٹی میں جس طریقے کے جو الگا وادی نیتا ہیں یا پھر جو مینسٹریم براجنیتک دل بھی ہیں پی ڈی پی ہو یا ناشنل کانفرنس ہو ان کی پرتیقرہ کیا کچھ آ رہی ہیں اس پر دیکھیں جو بھی مینسٹریم دل ہے یہ خبر آنے کے بعد ہی کہ ٹاکس جو ہے کینسل ہو گئی ہے اس کے بعد پی ڈی پی نے ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ جو پردھان منطری نردن موڈی نے ایک قدم اٹھایا تھا سارک دیشن کے سبی لوگ اور پاکستان کے پردھان منطری کو بلا کر اسے آج ایک دکا لگا ہے کیونکہ جو حریت نیتا ہے وہ پہلے سے ہی ملتے آ رہے تھے جب کبھی بھی واجبائی کے زمانے میں باتچیت چلی تھی ان کا علی محمد ساگر سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ ملتے آئے تھے تو ملنے دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ میروائز مرفاروک نے ابھی ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا گورنمنٹ آف انڈیا سیریس نہیں ہے اس ایشو کو سولو کرنے میں یہ ابھی انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الگاوادی نیتاؤں کی اگر ہم بات کریں وہ پہلے سے ہی ان کا یہ ایک تھرسٹ رہا ہے کہ ٹرائی لیٹر بات چیت ہو یعنی ان کو بھی شامل کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی ایک دکا یہ ضرور لگا ہے یہاں پہ جو بھارت نے ایک کلیر سٹینڈ لیا ہے اس بات کو لے کر کیونکہ کئی دنوں سے جو سیمائیں ہیں ہماری جمہو کشمیر کی وہ بڑی وائلنٹ ہے چاہے نیانترن ریکھا ہو یا پھر جمہو پنچ کے علاقے ہو ان کو دیکھتے ہوئے اب الگاوادیوں کو بلانا بیٹک سے پہلے کہیں نہ کہیں جو سٹینڈ لیا ہے بھارت نے اس سے خوریت کانفرنس کو بھی کہیں نہ کہیں دکا ضرور لگا ہے مرچن جے یہ بات تو جگظاہر ہے کہ یہ واجبہی کے دور ہو یا پھر منموہن سنگھ کے دور میں یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور اسے ہم لوگ کافی حد تک جو irrelevant بھی مانتے رہے ہیں لیکن جب میاں صاحب اور نارندر مودی دلی میں ملے تھے مانا جا رہا تھے کہ بیک چونل ٹاکس کو کئی نہ کئی ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے کشمیر پر ایسے میں جب یہ بات کہی جاتی ہے اور سٹیٹمنٹ میں بقائدہ کہا جاتا ہے کہ سملا اگریمنٹ اور لاہور ڈیکلیریشن کے تحت ہی ایک جو سلیوشن ہے وہ آکسپٹیبل ہوگا جن پر یاد ہو کہ پاکستانی سینہ نے ہامی نہیں بھری تھی وہ سیورین گورنمنٹس نے اس پر ہامی بھری تھی کہیں نشانے پر نارندر مودی سیدھے پاکستان سینہ کو تو نہیں لے رہے ہیں اس ایک ٹر آف ایونس کے ساتھ میں دیکھیں اسمیدہ یہ بھی جگزاہیر بات ہے جس اگریمنٹ کی آپ لاہور ڈیکلیریشن کی آپ بات کر رہی ہیں شملا کی بات کر رہی ہیں یہ ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں جب بھی سیویلین سرکار ہوتی ہے بھارت سرکار کے ساتھ بھارت کے جو رشتے ہیں ان پر اس کو لے کر کبھی بھی کوئی ڈیفینٹ جو مومنٹ ہے اس بارے میں نہ پریڈکشن کیا جا سکتا ہے نہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو ایک میں کہوں گا اپواد ہے جب جنرل مشرف پاکستان کے سنٹر میں تھے جو ان کے ہاتھ میں سرکتا تھی اس وقت تک باتچیت جو تھی میں کہوں گا بہت گمبھی روپ سے ایک طرح سے پرگٹی کی اور بڑھی تھی تو یہ یہاں پر ایک ویرودہ بحاظ ہے کہ پاکستان میں جب بھی وہاں پر سیویلین سرکار ہوتی ہے اور فوج کی حکومت نہیں ہوتی ہے تو باتچیت میرے انداز سے کچھ اسی طرح ہی رکھتی ہے اگر آپ دیکھیں انیس سو چورانوے سے بھی یہ لگتار یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے چلے فلال بہت بہت شکریہ خالد حسین اور مرطن جکمہ جھاب دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس اپڈیٹ کے ساتھ ظاہر سی باتیں کہ یہاں اس باتچیت کی گاڑی کو پٹری پر لوٹانے کے لیے نارندر موڈی اور میاں صاحب کی اس ملاقات میں ہی ہری جھنڈی دکھائی گئی تھی اب اب حارت کے اس ریاکشن کے بعد میں نواز شریف کی دکتیں بھی بڑھیں گی مہارت سرکار کے اس ویسلے کو لے کر تمام راجمیتک دلوں نے پرتکرہ دی ہے سبی نے پاکستان کے کتھنی اور کرنی کے فرقی بات کی الگاوادیوں کو باچویت کے لیے بلانے کا دیرود کیا لیکن الگاوادی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سمسیہ دنا کشمیریوں کو شامل کیے نہیں سلٹھائے جا سکتے جو سپریٹسٹ ہیں جو بھی لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا جو بھی مقصد ہو لیکن مجھے امید ہے کہ ڈائیلوگ کے اندر کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں پڑے گی کسی بھی مدے پر بیٹھ کر باتچیت کرنا اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے اس پرکار کے الگاوادی طاقتوں کو بڑھاوا دینے کے سنکیت پاکستان سے ملنا یہ ایک پرکار سے بہت دربا کے پورنا ہے جب بھی کوئی ایسا باتچیت کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے تو بورڈر پہ اس سائیڈ سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ایسے کوئی سیکشنز ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشنز امپروف کریں پاکستان کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کو بلا کر بات کر کے اپنا پکش کا سمرتن کرنے کے لئے تیار کر سکتا ہے تو یہ ان کی بھول ہوگی یہ ہونا نہیں چاہیے اور گورنمنٹ اف انڈیا کو سختی سے پاکستان ہائی کمیشن کو یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ الگ سے سپریٹسٹ گروپ کو کشمیر سے بلا کر باتچیت نہ کریں موسیقی